موسیقی ایڈرو ویسٹ ایٹن جسے گیٹس فارما والے مارکٹ کرتے ہیں ناظرین اس کا دوسرا انگیرین کیلچیم ٹرہیڈریٹ ہے یہ ٹوئنٹی ایم جی ٹیبلیٹ ہے یہ ریگلیٹنگ ایجنڈ ہے جو کہ آپ کے کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے یہ ٹین ٹیبلیٹس کا ڈبا ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے ایزی لی تیس روپے کی ایک ٹیبلیٹ آرام سے مل جائے گی ناظرین یہ بیٹ کولیسٹرول کو کٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ گوڈ کولیسٹرول کی مقدار کو بڑھاتا ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ گوڈ کولیسٹرول یعنی کہ اچھا کولیسٹرول اور بیٹ کولیسٹرول یعنی کہ برا کولیسٹرول جو کہ برا کولیسٹرول ہوتا ہے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے اور گوڈ کولیسٹرول ہمارے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس لئے لیپی کیٹ کا استعمال آپ کے لئے گوڈ کولیسٹرول کو کریئٹ دیتا ہے اور یہ آپ کے اندر جو چربی ایکسٹر چربی جم جاتی ہے جیسے چکنائی یا پھر جنگ فوڈ کھانے کی وجہ سے تو یہ اس کو بھی گھٹاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہماری ہارٹ میں بلوکیج ہوتی ہے چکنائی کی وجہ سے تو یہ اس کو بھی روکتا ہے بلیڈ پریشر کو یہ کنٹرول کرتی ہے جب کولیسٹرول ہوتا ہے تو ہمارے اندر کھون کا بلوکیج ہوتی ہے اور کھون سائز سے فلو نہیں کر رہا ہوتا جس کی وجہ سے بلیڈ پریشر ہونا ہارٹ کی بیماری لگ جانا یہ ایک عام سی بات ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو شوگر بھی ہو سکتی ہے تو ناظرین اگر آپ لوگ اس ٹیبلیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہارٹ کی بیماری سے بلیڈ پریشر سے اور شوگر سے محفوظ رہ پائیں گے اگر آپ کو کولیسٹرول ہے تو یہ ٹیبلیٹ لیں گے اس کے علاوہ آپ نے ایسے ہی یہ ٹیبلیٹ نہیں لینی کولیسٹرول ٹیسٹ ہوتا ہے پہلے آپ لوگ وہ کرائیں اس سے ڈیٹیک کریں کہ آپ کو کولیسٹرول ہے تو دین یہ یوز کریں اس کے علاوہ یہ یوز نہ کریں اس کے علاوہ اسے کیڈنی پیشنٹ اور جو ہارٹ پیشنٹ آرڈ ریڈی ہیں وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابقے استعمال کریں ناظرین اس کا سائیڈ فیکٹ یہ ہے کہ آپ کو صرف وامیٹنگ ہوگی جب ہمیں کولیسٹرول ہوتا ہے تو چکر بھی آتے ہیں گھبرہات بھی ہوتی ہیں پہت زیادہ پسینے آتے ہیں جب پسینے آتے ہیں تو پانی کی مقدار ہماری باڈی میں کم ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹ رہنے لگتی ہے اور ڈی ہائیڈریٹ رہنے کی وجہ سے ہمارے اندر اور بھی بیماریاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں تو اس لیے برائے مہربانی آپ لوگ کولیسٹرول کا علاج فورن سے بیشتر کرائیں کولیسٹرول کی بیماری بارہ سال سے بڑے بچوں کو لگ جاتی ہے بارہ سے چھوٹے بچوں کو کولیسٹرول کی بیماری نہیں ہوتی بارہ پلس لوگوں کو ہو جاتی ہے سو ناظرین جنگ فوڈ سے اوائٹ کیجئے اگر آپ لوگ کولیسٹرول ہے تو آپ لوگوں نے آئلی چیزیں کم کھانی ہیں آلو اور چامل کا استعمال کم کرنا ہے ویک میں ایک بار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے ڈیلی بیسس پہ یا ایک دن چھوڑ کے بھی نہیں کرنا ہے مہینے میں بس چار بار کر لیجئے اسی طرح آپ لوگوں نے سوپ ڈرنگز نہیں پینی ہیں یعنی کوڈرنگ و لائک وہ نہیں پینی ہیں وہ بھی کولیسٹرول بڑھاتی ہے اس میں وافی مقدار میں شوگر اور ایسی اشیاں پائے جاتی ہیں جو کولیسٹرول کو پڑھانے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں میٹھا کم سے کم کھانا ہے تاکہ اگر آپ لوگ کو کولیسٹرول ہے شوگر نہیں ہے تو ہو نہ جائے اس دنی میٹھے کی مقدار آپ نے کم سے کم رکھنے یہ نہیں کہ آپ نے کھانا ہی نہیں ہے لینا ہے تھوڑا اچھا لینا ہے یہ نہیں دیلی بیسس پہ لینا ہے دو دن چھوڑ کر کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ لوگ بھی کسی بھی بیماری میں مقتلہ ہوتے ہیں تو اس کا بروقت علاج کروائیے آپ کی صحت آنا صرف آپ کے لیے اہم ہے بلکہ آپ کی پیار اور پھنی بھی بہت ضروری ہے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور تمام بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھیں آمین سم آمین سو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسن آئی ہوگی ویڈیو پسن آئی تو لائک اور شیئر کیجئے نیکس ویڈیو تک اجازے دیجئے تم یاد رکھیے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ